موسیقی موسیقی سلام کسی بھی چیز کو بغیر خریدے بیچنا کیسا جیسا کہ آج کل لوگ خالی پروڈکٹ کی ایمیج دال دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اور جس کی ایمیج دال اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی آرڈا رائیں گا تو میں تکو بولوں گا تو تو بھیجوا دینا میں جب ہی خرید لوں گا تو کیا ایسا کرنا درست ہے کہ خالی ایمیج دال دے ہوئے مال اس نے خریدہ نہیں نہ کبزے میں لیا ہے بس خالی دوسرے کی ایمیج دال رہے سوشل میڈیا پر اور بیچ رہے جبکہ اس کے بعد مال ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے کبزے میں ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ایسا کرنا درست ہے جب آرڈر آ ہوئے تو جس کی جس سے پوڈو لیا ہے اس سے مال منگا لے ہوئے یا تو پھر اس کو بولے ہوئے کہ ڈائریک بھائی تو بھیجا دے کبزے کی دامنا درست ہے ایسا کرنا درست ہے ایک صورت یہ بھی حیال ہے کہ اگر سمجھو کوئی جان پیچھان geworden ہی ہے تو دو جان پیچھان Wow ہے تو ایک جان پیشان والے کے پاس مال ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے دوسرا کہا کہا درست ہے دوسرے کے لیے بھی ایک حالی اس کے پاس فوٹو ہے مال ہے ہی نہیں تو اس نے اس کے رشتہ دار کو بول دے کہ میں تری فوٹو ڈالوں گا تو ایک ایسا کہا درست ہے بغیر خریدے مال کو قبضے میں لیے ایسا کہنا درست ہے کہ نہیں یہ بھی بتا دیجئے اگرچہ سلام کہنے سے بھی سلام ادا ہو جاتا ہے لیکن اسلام علیکم کہنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ کہنے سے نیکیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے اور برکاتو کہنے سے نیکیوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو چاہیے مسلمانوں کو کم از کم اسلام علیکم کہا جائے جب بھی اسلام مو سے کہنا ہو اور اگر لکھنے کی بات ہو تو خالی سلام سے اگر اردو کی ورڈ نہ ہو تو کام چلایا جا سکتا ہے مگر مو سے کہنے میں سلام کو مکمل کہا جائے اگر آپ کے سوال میں صورتحال ایسی ہے کہ اگر خریدنے والا یہ چیز جانتا ہے یعنی خریدنے والے کو یہ چیز بتائی گئی تصویر دکھا کر کہ آپ کو یہ پروڈیکٹ ہے اور یہ پروڈیکٹ آپ کو اتنے روپے میں ملے گا اور آپ کو یہ پروڈیکٹ اگر آپ آرڈر کرو گے تو تین دن بعد آپ کو ملے گا اور اس کو پیسہ بھی بتا دیا گیا یا تصویر بھی دکھا دی گئی تو اگر وہ شخص یہ جانتا ہے کہ ہاں اس کو ہینٹوینڈ نہیں لینا تین چار دن بعد لینا اور اتنی دن کے اندر یہ پیچھے سے سامان کو مانگا کر دے سکتا ہے اور یہ چیز اس کو یعنی خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو واضح ہے کہ ہاں یہ سامان اگر ہم یہ آرڈر کریں گے تو لا کے دے گا تو اس میں وکیل بنانے کی بھی صورت جو ہے نکل سکتی ہے تو اس طرح سے یہ سامان کا خریدنا بیچنا جائز ہو سکتا ہے اور جو قبضے میں لیے بغیر ناجائز ہے وہ اس صورت میں ناجائز ہوتا ہے جبکہ بیچنے والے کو یہ کہہ کر بیچے جائے کہ یہ یعنی کہہ کر یا پھر تحریرن اس میں کہا گیا ہو یا مو سے کہا گیا ہو کیونکہ لکھ کے دینا بھی مو سے کہنے کے حکم میں ہوتا ہے اگر ویب سائٹ پہ یہ چیز منشن ہے کہ آپ اسے آرڈر کرو ایک دن میں ڈیلیوری دو دن میں ڈیلیوری یا آپ اسے بائی کریں اتنی قیمت کی جبکہ وہ سامان آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اسے سیل کروا رہے ہو تو اس صورت کے اندر وہ ناجائز کی صورت اس میں بنتی ہے کہ جب سامان نہیں ہے اور آپ آگے بیچ رہے ہیں اور اگر ویب سائٹ پہ ایسی کوئی چیز منشن نہیں کی گئی یا پھر سامنے والے کو ایسی کوئی چیز منشن کر کے نہیں بتائی گئی اسے صرف اتنا کہا گیا تصویر دیکھی اس نے ویب سائٹ پہ اس پہ لکھا ہے کہ آپ آرڈر کر دیں اتنے دن میں آپ کو یہ سامان مل جائے گا اور آپ پیچھے سے لاکے یا آپ کے اتنا نزدیک ہے کہ آپ اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ اپنے پاس بلک میں نہیں رکھنا چاہتے لیکن جیسی آرڈر آتا آپ خرید کے آگے بھیجوا دیتے ہو اور آگے والے کو ٹائم بھی دیتے ہیں اگر وہ چیز سامان نہیں ہے تو وہاں پر مینشن ہوتا ہے آؤٹ آف سٹوک یعنی یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جو ویب سائٹ پہ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آؤٹ آف سٹوک ہوتی ہیں اگر سامان موجود ہے تو اس صورت میں آپ اسے بائی کریں گے اور سامان اگر موجود نہیں ہے آؤٹ آف سٹوک اس کے اوپر آپ مینشن کریں گے اور اگر صورت ایسی ہے کہ آپ صرف اس میں آرڈر ایڈوانس میں لے سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر آرڈر کا مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا آرڈر کر دیں اتنے دن بعد آپ کو سامان ملے گا اور یہ مو سے بھی کہا جا سکتا ہے کسی کو سامان دیتے وقت کہ آپ کو یہ سامان چاہیے مانگوا کے دے دیں گے یا لا کے دے دیں گے اور اس سے جو ہے نا قیمت لی جا سکتی ہے کہ اتنے روپے کا آپ کو پڑے گا پھر آپ باہر سے لا کے اس کو دے سکتے ہیں اس طرح سے سامان جو ہے نا خریدہ بیچا جا سکتا ہے پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا